نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی میں ہوں پنکچ بھارگو بابا رام رحیم کے روک کا وارس اب دیش کے دوسرے باباؤں میں بھی پھیل رہا ہے دوسرے بابا بھی اس وارس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں راجستان کا ایک بابا بھی گرفت میں آیا ہے جس کا نام ہے سوامی کوشت لیندر پرپنہ چاری عرف پھلاہری مہراج راجستان کے الور میں دیوے آشرم دیوے دھام آشرم کی کرتا دھرتا پھلاہری بابا پر ایک لڑکی نے بلاتکار کا سنگین آروپ لگایا انڈیا ٹی وی کے پاس پھلاہری بابا پر الزام لگانے والی لڑکی کا بیان ہے اس لڑکی کے پتا کا بھی بیان ہے اور تفتیش کے بعد پولیس بھی مان رہی ہے کہ بابا کی ششہ کے آروپوں میں دم ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پولیس نے پھلاہری بابا کو آرسٹ کر کے جیل بھیج دیا رام رحیم کے روک کا شکار ایک نیا بابا سند کے چولے میں شیطان بن کر گھومنے والا پھلاہری بابا جو رام رحیم کی طرح لڑکیوں کو اپنے جال میں بھنساتا تھا گپت گیان کے نام پر لڑکیوں کی حزت داردار کرتا تھا لیکن ایک لڑکی کی ہمت کی وجہ سے اس بابا کا تلسن بھی ٹوٹ گیا پھلاہری بابا پر بلادکار کا آروپ لگانے والی لڑکی سب سے پہلے انڈیا ٹی وی پر آئی پیڑک گڑکی کی پتا نے انڈیا ٹی وی پر بیٹی کیا پیٹی سنائی سارے سبوت سارے گواہوں اور بیانوں کے مدنظر پولیس یہ مان چکی ہے کہ یہ بابا بلادکاری ہے اور تین دن کی مشکت کے بعد پھلاہری بابا کو گرفتار کر لیا گیا آشرم کے بند گمرے میں ادھرم کرنے والے اس پھلاہری بابا کے خلاف کیا کیا سبوت ہیں کون کون سے گواہ ہیں اور وہ کون سے رسوخدار لوگ ہیں جن کے ساتھ کھچوائی گئی تصویروں کے دم پر بابا خود کو قانون سے اوپر سمجھتا تھا آپ کو ایک ایک چیز دکھائیں گے پھلاہری بابا کے خلاف سب سے بڑا ثبوت یہ لڑکی ہے پیڑکی نے سب سے پہلے انڈیا ٹی وی پر اپنے ساتھ ہوئی حیوانیت کی گواہی دی تھی جب مجھے وہ بولا کہ ہم تم کو بدیا دینا چاہتے ہیں اور پھر اپنے جیب میں ہم شہد سے اوم لکھیں گے پھر تم اس کو چاٹنا اپنے جیب میں لکھیں گیا پھر تم اس کو چاٹنا اس کے وجہ سے اس ٹائم مجھے لگا کہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے میں نے ان کو منع بھی کیا تھا لیکن پھر انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کری پکڑ بھی لیا تھا مجھے زبردستی پھر پوری گھٹنا جو بھی ہے وہ میرے ساتھ کھٹی انڈیا ٹی وی پر لڑکی نے جو بتایا وہ کافی چونکانے والا ہے پولیس نے بھی مانا کہ لڑکی کے آروپوں میں تم ہے وقالت کی پڑھائی کر رہی ہے لڑکی آخر بھلاہاری بابا کے چنگل میں کیسے بھسی لڑکی کا پورا بیان سننے سے پہلے ذرا الور کی یہ تصویریں دیکھئے چپے چپے پر ہتھیار بند پولیس والے تینات ہیں ہسپیٹل میں کالی وردی میں کمانڈوز مستحط ہیں موقع پر پولیس کے بڑے بڑے افسر ہیں سو سے زیادہ پولیس والے آئے تھے اس بھلاہاری بابا کو گرفتار کرنے کے لیے جو بلاتکار کا آروپ لگنے کے بعد آئی سی او میں بھرتی ہو گیا تھا بابا تین دن سے الور کے ایک پرائیویٹ ہسپیٹل کے آئی سی او میں بھرتی تھا تین دن سے پولیس کے آلہ افسر انتظار کر رہے تھے کہ بابا کب باہر نکلے اور اس سے پوچھتا آچھو بہتر گھنٹے بعد پولیس کا سبر جواب دے گیا پولیس بھلاہاری کو ایمبولنس میں لاد کر سرکاری ہسپیٹل لے آئی بابا کے خلاف 376 دوچ ہے اور 506 آئی پی سی کے اندر جو معاملہ درج ہوا تھا اس کو پرمانیت مانا گیا ہے اور بابا کو گرفتار کر لیا گیا ہے آگے کی پروسیڈنگز ہے وہ ان کی مطلب ہیلتھ کا کیا سٹیٹس ہے اس کو دیکھ کے آگے کی ساری کروی کی جائے گی معاملہ ایک رسوخدار بابا سے جڑا تھا اس لیے الور پولیس بہت سترکتہ بھرت رہی تھی میڈیکل چانچ کے لیے تین ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی گئی سرکاری ڈاکٹروں کے اس پینل نے بابا کے سواست کی چانچ کی چانچ ہوئی تو کھلاسہ ہوا کہ بابا بلکل سوست ہے آنٹوں میں معاملی زنکرمن ہے لیکن بیماری ایسی نہیں کہ آئی سیو میں رکھا جائے اصل میں ریپیڑیت لڑکی نے جو ہی پھلاہاری بابا کو بینکاب کیا بابا آئی سیو میں چلا گیا پرائیبیٹ ہاؤسپٹل میں بابا کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے بھی مانا کہ شروعاتی کچھ ہی گھنٹوں میں بابا بلکل ٹھیک ہو گیا تھا پھر بھی تین دن تک چاند بوجھ کر اسپطال میں ہی پڑا رہا جس ایمرجنسی میں ہمارے پاس آئے تھے کیونکہ ایز ای ڈاکٹر مجھے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دینا ضروری ہے ہم نے دیا ان کو ہمارے پراتمیک اپچار سے ہی ان میں ستطی میں کافی صدار آ گیا تھا اور ہم جیسے ہی ان کی ستطی میں صدار آ گیا تھا ہم نے پرشاشن کو بھی انفارم کر دیا تھا اور ہم نے ان کا نیائیو کو بھی کہا تھا کہ ہمارے اور سے ڈسچارج کے لئے ریڈی ہیں پہلے ہمارے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ وہ چھٹی کرا لیں گے پر نہیں کرایا گا پر چونکہ میرے آئی سیو میں ہمارے کرٹیکل مریض رہتے ہیں تو اس لئے ہم نے ان کو باہر شفٹ کرا دیا تھا بابا کی آئی سیو والی یہ ڈرامے بازی کام نہیں آئی اور نہ ہی رسوک کا سور چلا بہتر گھنٹوں کی بھیتر ہی الور پولیس اس نے بابا کے خلاف سارے ثبوتیں کٹھا کر لیے پولیس سب سے پہلے پیڑیت لڑکی کو آشنم کے اس کمرے میں لے گئی جہاں بارداد ہوئی لڑکی کا بیان درج کرائے گیا بیان درج ہونے کے بعد بابا کے خلاف آئی پی سی گدھارہ 376 یعنی پلاتکار اور 506 یعنی تھمکی دینے کا کیس درج ہوا ہے پولیس کے پاس بابا کے خلاف پورے ثبوت ہیں گرافتاری کے بعد سے ہی بابا کے چہرے کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں ادالت نے پھلاہاری بابا کو 6 اکٹوبر تک نائی کی حراسط میں بھیج دیا ہے کاؤشلیندر پرپنہ چاری عورپ پھلاہاری مہراج کا یہ چہرہ سامنے آنے کے بعد راجستان سے لے کر پیلاسپور تک ہڑکم پچ گیا ہے کیونکہ بابا کے لاکھوں انگائی ہیں کسی کو یقین نہیں ہو رہا کہ دھرم کا پاٹ پڑھانے والا ایک سند اتنا بڑا ادھرمی بھی ہو سکتا ہے اور جس لڑکی نے پھلاہاری بابا پر ریپ کا الزام لگایا وہ قانون کی پڑھائی کر رہی ہے لڑکی کے ماباپ دونوں بابا کے پرم بھکت تھے اور انہی کے کہنے پر وہ اپنی پہلی کمائی دان کرنے دیوی دھام میں گئی تھی لیکن آشرم میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ اب بھی تھی اس لڑکی نے انڈیا ٹی وی کے کیمرے پر کی دھرم کا چولہ اڑ کر لوگوں کو آدھیاتم کا گیاں باٹنے والے پھلاہاری بابا کے خلاف گناہ کی سب سے بڑی گواہ ہے یہ لڑکی جس بابا کے رسوخ کے آگے بڑی بڑی ہستیاں سر چھکاتی ہیں اس لڑکی نے اسی پھلاہاری بابا کا گھنونا سچ دنیا کے سامنے لانے کی ہمت دکھائی ہے بابا کے گوکرموں کے دوسرے گواہ ہے لڑکی کے پتا ان باب بیٹی نے لاکھوں بھکتوں کے لیے بھگوان کا ترجہ رکھنے والے پھلاہاری بابا کے گوکرموں کا کالا چٹھا کھول کر رکھ گیا ہے پھلاہاری بابا کے لیے لوگوں کی آنکھوں پر چڑھے اندوشواس کے چشمے کو اتار پھینکا ہے ریپ کا الزام لگانے والی لڑکی کے زبان سے نکلا ہر لفظ پھلاہاری بابا کی کھنونی حقیقت بیا کر رہا ہے انہوں نے جب مجھے وہ بولا کہ ہم تم کو ودیا دینا چاہتے ہیں اور پھر اپنے جیب میں ہم شہد سے اوم لکھیں گے پھر تم اس کو چاٹنا دو دن پہلے جب اس لڑکی نے پھلاہاری بابا کو لے کر ہلانے والا کھلاسہ کیا تھا تب انڈیا ٹی وی نے سب سے پہلے اسے تلاشا جاننا چاہا کہ آخر پھلاہاری بابا کی کلنگ کا قطعہ کا سچ گیا ہے اس کے آپ بیتی سن کر ہر کوئی سن رہ گیا 21 سال کی لائی سٹوڈنٹ نے بتایا کہ جس پھلاہاری بابا کو وہ اور اس کا پورا پریوار بچھلے دو دشک سے بھگوان کے مرابر کا ترجہ دیتا تھا پوچھتا تھا وہ اس طرح کی کھنونی حرکت کرے گا سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ دنڈے سا آشیرواد دیتے تھے ان کا اتنا مدر دنڈا ہوگا کچھ اس سے آشیرواد دیتے ہیں وہ ٹچ نہیں کرنے دیتے تھے اپنے آپ کو مطلب ان کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے نہیں سر کچھ بلب جیسے گروپور نما یا پر کچھ کچھ تیوہاروں میں ہی سکتا ہے وہاں اپنا یہ سارا وہاں اپنا اصلی روپ دکھایا وہاں اپنا اصلی روپ دکھایا کہ نہیں جو ہم دکھتے ہم ویسے نہیں ہیں ہم ایسے ہیں معاملہ قریب 45 دن پہلے کا ہے ساتھ اگست یعنی رکشہ بندھن کی صبح لڑکی جائپور سے الور آئی تھی پھلاہاری بابا کے دیمے دھام میں کیونکہ بابا کے سفارش پر اسے سپریم کورٹ میں ایک نامی وکیل کے انڈر انٹرشپ کرنے کا موقع ملا تھا لہٰذا شپ پہلی کمائی بابا کے دھام کو دینے آئی تھی لیکن آروپ ہے کہ یہاں بابا نے اسے پہانے سے اپنے سیکرٹ روم میں گھرو منتر دینے کیلئے بلایا اور کھنونی حرکت کی جس پر آپ کو کبھی یقین نہیں تھا کیسا بھی چھرہ ہوگا یہ چھرہ کیسے سامنے آیا انہوں نے جب مجھے وہ بولا کہ ہم تم کو ودیا دینا چاہتے ہیں اور پھر اپنے جیب میں ہم شہد سے اوم لکھیں گے پھر تم اس کو چاٹنا اپنے جیب میں لکھیں گیا پھر تم اس کو چاٹنا اس کے وجہ سے اس ٹائم مجھے لگا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے میں نے ان کو منع بھی کیا تھا لیکن پھر انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کری پکڑ بھی لیا تھا مجھے زبردستی پھر پوری گھٹنا جو بھی ہے وہ میرے ساتھ گھٹی لڑکی کے مطابق ساتھ اگست کی رات وہ بابا کا نیا رنگ دیکھ کر دنگ تھی ودحواسی کی حالت میں وہ کسی طرح پھلاہاری کے چنگل سے بچ کر کمرے سے باہر نکلی اور خوف کے بیچ پوری رات گزاری پھر جب یہ ساتھ ہو رہا تھا تو دروازے پہ ان کے ششے نے ناک کیا ناک کسی نے کیا جب انہوں نے پھر بیٹھا دیا مجھے پھر جب دروازہ کھولا تو وہی ششتہ جو مجھے روح میں لیکھے جو بلانے کیا جی ہاں وہی ششتہ الور سے اگلے دن لڑکی جائپور آئی لیکن بابا نے وہاں بھی پیشا نہیں چھوڑا آروپ ہے کہ پھلاہاری بابا بار بار پھون کر کے ششے جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کہاں پر ہے کیا کر رہی ہے ووڈسیپ پر میسیج بھی کیا لڑکی کا آروپ ہے کہ پھلاہاری بابا نے اس بات کی بھی دھمکی دی کہ کسی کو کچھ بتایا تو ٹھیک نہیں ہوگا بند کمرے میں اس روز جو کچھ ہوا اس کے بعد قریب 20 دنوں تک یہ پیڑیت لڑکی صدمے میں رہی کسی سے کچھ نہیں کہا لیکن جب ٹی وی پر بلادکار کے کیس میں رام رہیم کو سزا ملتے دیکھی تو اس لڑکی کا بھی حوصلہ بڑھا اس نے گھر والوں کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا بلادکار کے بھی دیکھا ہے میں بہت در گئی تھی جو بھی گھٹا میرے ساتھ گھٹی تھی اس سے میں بہت در گئی تھی تو میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتائی اس میں نہیں بتائی اس سے میں نہیں بتائی اس سے میں نہیں بتائی بینا کسی کو بتائے میں جیپور سے اپنے گھر چلے گئی اور پھر میں نے یہ بات اپنے ممی باپا کو بتایا بیٹی کی باتیں سن کر ممی باپا کے ہوش اڑ گئے گھر والوں نے بلاسپور کے محلہ تھانے میں سیرو ایف آئی آر درج کروائی اسے شکایت کی بینا پر آج الور پولس نے پھلاہاری بابا پر شکنجہ کز دیا اسے گرفتار کر سلاکوں کے پیچھے بھیج دیا ریپ پیڑت لڑکی کا پتا بھی پھلاہاری بابا کا گناہ کا گواہ ہے پچھلے دو دشک سے بابا کے بھکت رہے لڑکی کے پتا نے حیران کر دینے والے خلاصے کیا ہے بابا پر آروپ لگایا ہے کہ پہلے بھی وہ کئی مہلاؤں اور لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کر چکا ہے لیکن اس کے ڈر سے کسی نے مو نہیں کھولا ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا ٹنڈا اونچا سنگھاسن اور سامنے ہزاروں بھکتوں کے بھی کچھ یوں سجتا تھا پھلاہاری بابا کا درماغ بابا اپنے آشرم میں بیٹھ کر یوں ہی سب کو آشربات دیتا تھا بابا کے بھکتوں کے لسٹ میں بڑے بڑے نام ہیں کوئی جج ہے کوئی منتری ہے کوئی بڑا کاروباری ہے پھلاہاری کے اسی چکاچون میں بھنس گیا تھا 36 گڑ کے بلاسپور شہر کا ایک پریوار تب کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ پیتاں بردھاری پھلاہاری بابا اصل میں ہے کیا بات کریب 15 سال پہلے کی ہے پھلاہاری بابا کا تب 36 گڑ میں کافی نام ہوا کرتا تھا ہزاروں بھکت تھے اسی دوران پھلاہاری بابا کے سمپرک میں آیا تھا بلاتکار کے پیڑٹ لڑکی کا پریوار پیڑٹ لڑکی کے پتا نے انڈیا ٹی وی کو بابا کے بارے میں کئی چوکھانے والی باتیں بتائیں پیتا نے آروق لگایا کہ بابا نے پہلے بھی کئی لڑکیوں اور محلاؤں کی آبرو سے کھلوار کیا ہے لیکن سماج کے ڈر سے سامنے کوئی نہیں آئے کیس درج ہونے کے بعد اب لوگوں کا حوصلہ بڑھا ہے جلد ہی اور لوگ سامنے آئیں گے ہم تو ان کو سب کچھ مانتے تھے کیونکہ ہمارا سماج جڑا ہوا تھا بہت دنوں سے میں بیغت 15 برسوں سے سوائم جڑا تھا کچھ لوگ ہیں میرے ٹیچ میں ہیں بھکتوں کو ٹھگنے کا پھلاہاری بابا کا انداز کافی حد تک رام رحیم سے ملتا جلتا ہے رڑکی کے پتا کے مطابق بابا سب کو اپنے مہباش میں فسانے کی کوشش کرتا تھا بھکت بابا کو مہبانگی رقم دان کرتے تھے پیلت لڑکی کے پریوار نے بھی بابا کی آردھیں مدد کی تھی لڑکی کے پتا کا دعویٰ ہے کہ بابا نے کئی ویوادت زمینوں میں نیویش کر رکھا ہے اپنے رسوک کے دم پر ویوادت زمینوں کو کم قیمت میں خرید کر مہنگے دام پر بیجتا تھا ہمارے چھتی جڑ میں کئی جگہ پیسہ یہ کچھ ساماج ہیں جو اگرواد ساماج ہے پرپرٹی کے کام کرنے والے لوگ ان کے ساتھ میں خود بزنس کرتا ہے بیبادی جمینوں کو پیسہ فسا کر کے یہ بہت بڑا مافیا ہے ایک طریقے سے ہم کچھ سے بھی دلوایا ہے کئی لوگوں کو ان کو دے دینا پھر بعد میں حساب کر لیں گے لیکن ہم لوگ نظر انداز نہیں کی ان کو دے دینا ان کو دے دینا ہے یہ جمینوں کا جو نا ہیر پر بہت کرتا ہے پھلاہاری بابا کا یہ سچ شاید ہی کبھی سامنے آ پاتا ایک لڑکی کی حمد کی وجہ سے بابا اب جیل کی سلاکھوں کے پیشے ہے پیڑت لڑکی کے گھر والے اب سب جبیل کر رہے ہیں کہ جو مہلائیں اور لڑکیاں پھلاہاری کی شکار بنی ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں اور پوری دنیا کے سامنے اس بابا کا اصلی چہرہ بے نقاب کر دیں پھلاہاری بابا کے آشرم میں جانے والا بھکت اس کے بارے میں اور بھی کئی خلاصے کرتا ہے ریپ پیڑت لڑکی اور اس کے پتا کے مطابق پھلاہاری بابا آشرم میں آنے والوں کے سامنے اپنا رسوخ کا دکھاوا کرتا تھا بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھچوانا اور بڑے بڑے دعوے کرنا بابا کی فطرت میں شامل تھا گرہ منتری راجنات سنگھ کے ساتھ پھلاہاری بابا مدبردیش کے مکہ منتری شیوراج کے ساتھ پھلاہاری بابا چھتیز گڑھ کے سی ایم کے ساتھ پھلاہاری بابا پولیس والوں سے گھرا ہوا پھلاہاری بابا بلادکار کے گمبھیر آروپ میں گھراک کوشلیندر پرپنہ چاری اور پھلاہاری بابا انہی تصویروں کو اپنے رسوخ کا پیمانہ مانتا تھا الور کے دیویدھام میں آنے والے پھلاہاری بابا کے آدھے سے زیادہ بھکت تو دیش کے بڑے بڑے نیتاؤں اور منتریوں کے ساتھ اس کی تصویریں دیکھ کر ہی نتمستق ہو جاتے تھے ریپ کا آروپ لگانے والی لڑکی کے پتا بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں بہت بڑا مائابی آدمی کیونکہ وہ فوٹو کھچا کھچا کے بڑے بڑے اچھے دکھاری پجھت دکھا دکھا کے سب کو پرلوبن دیتا ہے میں اس کے ساتھ جڑا ہوں اس کے ساتھ جڑا ہوں ان کا آروپ ہے کہ بابا غلط کام کے بعد اپنے رسوخ کا حوالہ دے کر لوگوں کا محبند کرا دیتا تھا پھلاہاری صرف تصویروں کے ذریعے ہی بھولے بھالے بھکتوں پر روب نہیں جھاڑتا تھا بلکہ بڑے لوگوں سے اپنے سمبندھوں کا حوالہ دے کر لوگوں کی نوکری لگوانے اور جج تک بنوانے کا بہدہ کرتا تھا پھلاہاری دعویٰ کرتا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میتا منتری اور افسر سب اس کے چیلے ہیں یہ کھلاسہ کسی اور نے نہیں بلکہ اسی لڑکی نے کیا جس نے بابا پر بلاتکار کا السام لگایا ہے میرا سٹارٹنگ سے تھا کہ میں اس فیل میں جا کے جوڈیشری کبھی کلیر کروں گی تو ان کو جس سے یہ بات پتاتی تھی بس ان کا یہ بولنا تھا کہ ہم تم کو جج بنائیں گے ہم نے بہت لوگوں کو MLA, MPs, ISI, PS Minister, Judges ہم نے بہت بنائے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تم کو بھی جج بنائیں تو اس کے ریٹرن میں تم ہم کو ایزا فیور کیا ریٹرن میں کیا دوگی یہ بڑھ تھے ان کے وقالت کی پڑھائی کر رہی اس لڑکی کو بھی بابا نے جج بنوانے کا چھانسہ دیا تھا لڑکی کے پتا نے بابا کے بارے میں کچھ اور حیران کرنے والے کھلا سے کیے پتا چلا کہ پھلاہاری اپنے بھکتوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ سنیاسی ہے اس نے شادی نہیں کی گھر پریوار سے اس کا کوئی واسطہ نہیں لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ بابا شادی شدہ ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے آروپ یہ بھی ہے کہ بابا نے آشرم چلانے کا زمہ بھی اپنے رشتہ داروں کو دے رکھا ہے دراصل پھلاہاری بابا اتر پردیش کے کاشامبی زلے کا رہنے والا ہے سال 1989 میں بابا راجستان کے الور زلے میں آیا تھا الور میں پھلاہاری بابا نے دیو ویدھام نام سے آشرم بنایا دوسرے کئی راجعے میں بھی پھلاہاری بابا کے کئی آشرم موجود ہیں پھلاہاری بابا اکثر الور کے دیو ویدھام میں اپنا دربار لگاتا تھا وہاں ہزاروں کی تعداد میں پھکٹ آتی تھے